اسی طرح سے پریشانیوں میں دعا بھی ایک یعنی آدمی کے لیے کام کرنے والی چیز اس کو تھنڈا اور نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل بھی ہمم او غمم جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر یا کوئی غم کی حالت پیش آتی تو آپ کیا کہتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیف اے حی اے القیوم حی زندہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ایسا نہیں کہ اللہ کو موت ہے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا القیوم خود قائم ہے کسی کے سپورٹ کے بغیر اور سب کو قائم رکھے ہوئے اپنے سپورٹ سے سب کچھ قائم ہے تو اللہ کے قائم رکھنے سے اللہ کو کوئی چیز سپورٹ نہیں کرتی ہے وہ سب کو سپورٹ کرتا ہے تو کن ناموں سے پکار رہے ہیں اے وہ زندہ اور اے سب کو قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں میرے پر اس کو سوال کر دے وہ زندہ ہے اس پہ جو ڈیپینڈ ہوگا موت نہیں آئے گی پتا چلا فلان پہ ڈیپینڈ تھا اس کی تو موت ہوگی میں ہوں ڈرو مت اگلے دن معلوم پڑا میں نہیں ہوں بھروسہ جس پہ کیا تھا ہو گیا اور میں ہوں میں فلان پوسٹ پہ ہوں معلوم پڑا الیکشن میں ہو گیا تو وہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کمیشنر نہیں ہے وہ فلان چیز نہیں ہے وہ کورپوریٹر نہیں ہے وہ منتری نہیں کچھ نہیں گیا ہو زندہ ہے لیکن پوسٹ گئی تو ایک آدمی کسی ایسے پر بھروسہ رکھے جو کم تر ہے یہ چھوٹا بھروسہ ہے یہ فالٹی بھروسہ ہے بھروسہ ایسے پر رکھنا چیز جس کو موت نہیں اور جو سب کو قائم رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کبھی وہ ہٹنے والا نہیں ہے سب اس کے کنٹرول میں تو یہ الفاظ سے آپ دعا کرتے تھے دعا سے بھی آدمی کو سکون ملتا ہے بتائے کس سے ایک آدمی اگر غمگین ہے پریشان ہے سائیکائٹریس بھی کہتا ہے کہ تم بولو دبا کے مت رکھو کیونکہ دباؤ گے اپنے اس کو تو کچھ نہ کچھ اچانک دھماکہ ہوگا تو تم ایک کام کرو دوست سے اپنے کسی بھی بیوی سے کسی سے تو بھی جا کے کوئی نئے ملا اکیلے میں بولو تم بولوگے تمہارے اندر کی بھڑاس نکلنا چاہیے دعا کتنا اچھا ذریعہ ہے وہ ہوا میں بولنا نہیں ہے وہ دیوار سے بولنا نہیں ہے ایسے سے بولنا نہیں ہے جو سوچے گا کب ختم کرتا ہے سب کو معلوم ہے سنتا ہے اچھا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ آسان کرے لیکن وہ سوچتا ہے میرے کو جانا ہے میرے بیوی رکی ہوئی ہے باہ جلدی نکلنا ہے دعوت ہے فلا جگہ اس کے غم میں کتنا شرک ہوگا آپ بتائیے وہ اپنی زندگی میں جیتا ہے دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا تا رہا ہے لیکن وہ ایک ہے جو کبھی بھی پکار ہو آپ اس کو وہ آپ کی پکار سنے گا وہ لا پروائی سے نہیں سنے گا وہ پورا اللہ تعالیٰ توجہ سے بندے کی دعا کو سنتا ہے وہ اس کی ہر لفظ کو سنتا ہے چاہے وہ رات میں پکارے اس کا گرامر کی مستیک بھی اگر ہوتی ہے مانگنے میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے کتنی بڑی بات ہیں آپ دیکھیں آپ اپلیکیشن دیئے آپ کو بھولے گا آپ کی اس میں کچھ mistakes ہیں واپس دے جاؤ اللہ کے پاس ٹوٹے پوٹے گرے پڑے کیسے تو بھی الفاظ میں انپڑ جاہرہ آدمی پکار رہا ہے اس کو اللہ اسے ہی آتا مانگنے ٹھیک ہے اللہ وہ بھی قبول کی کہ اللہ اس کی دل کو دیکھتا ہے تو آدمی کو جب ایسا لگتا ہے میری کوئی سننے والا ہے میری کوئی سننے والا نہیں ہے پریشانی یہ میری سننے والا ایسا ہے جو بہت رحم والا ہے ایسا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے ایسا ہے جو مجھ سے بور نہیں ہوگا میں گھنٹوں مانگو تو بھی سنے گا یہ سکون ملتا ہے انسان کو کوئی تو میری سنے اللہ ہے سننے کے لیے یہ جو چیز ہے یہ دعا